ناظرین پاکستان میں اس وقت پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا بہران سب سے خوفناک بہران پیدا ہو گیا ہے اور سینٹ کے بعد اس سے پہلے سینٹ کا تین دفعہ بگرد سے جو اجلاس ہونا تھا اس کا ٹائم چینج کیا گیا ہے تبدیل کیا گیا اور اب قومی اسمبلی کا جو شیڈیول ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا اور سات بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا خوفناک قسم کا بہران ہے جو پاکستان کے اندر سیر اٹھا چکا ہے پھر جو پارلمنٹ کے نمائندے ہیں ان کے لیے زہرانے کا انتظام کیا ہے حکومت نے اور زہرانے کا انتظام کیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہیں رسیاں ڈال کر کھینچ کر کوئی ہنٹر سے مار کر انہیں لے کر آ رہا ہے ان کے موبائل فون ان کے پرس ان کی ذاتی تمام طرح چیزیں باہر رکھی جا رہی ہیں اور پھر انہیں اندر لے جایا جا رہا ہے ان کی تمام طرح گیجٹس ہر چیز کو باہر رکھا جا رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ان کی زندگی کو خطرے میں پڑی ہوئی ہے جیسے یہ یہاں سے بھاگنا چاہ رہے نکلنا چاہ رہے کھزگنا چاہ رہے بلکہ صدیب جان صاحب تو یہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ تمام طرح جو ایمین ایز ہیں اور جو سینیٹرز ہیں ان کی اوپر اتنی کڑی نگرانی ہے کہ اگر وہ باتھروم کے اندر جاتے ہیں تو دو بندیں ان کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر وہ ٹائم زیادہ لگا لیں تو درنازہ کوٹ کر کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی بولو اندر سے یعنی یہ بلکل ان کے اوپر ایک ایسا محول بنا دیا گیا ہے کہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ سینیٹرز نہیں ہے یہ امام کے نمائن دے رہی ہیں بلکہ بھیڑ بکریان ہیں یا وہ چوزیں ہیں یا مرغیں ہیں جو ڈربے کے اندر بند کیے گئے ہیں اور بلاول زرداری صاحب نے کل تقریر میں یہ کہا تھا کہ میں جناب آپ کو یقین دلاتا ہوں گا آپ لوگ واپس اپنے حلقوں میں چلے جائیں گے تو ایک بڑے مشکل صورتحال قومی اسمبلی کے اندر بنی ہوئی ہے جب یہ تمام طرح صورتحال چڑھ رہی ہے اسی دوران پاکستان کی سب سے بڑی خبر حالیہ تنازع کی سب سے بڑی خبر آڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں انتظامیہ پہلے یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی تھرائٹ ہے اور کہہ دیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی لیکن پھر پاکستان کی فیصلہ ازاز جو طاقت ہے شخصیت ہے عمران احمد خان نیازی اس وقت پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہیں پھر آڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے اور تحریک انصاف کے پانچ رکنی وفت کو اجازت دی گئی کہ وہ آڈیالہ جیل میں جائیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں جو ملاقات ابھی کنکلوڈ ہو چکی ہے میں جب یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو اس وقت ساڑھے تین بجے ہیں لہذا یہ آپ نے زہر میں رکھنا ہے کہ آگلے بیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں تیس منٹ میں گھنٹے دیڈ میں صورتیال مکمل طور پر چینج ہو رہی ہے لہذا ہم آپ کو ہر گھنٹے دیڈ گھنٹے بعد اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب اس سے پہلے اس کے اوپر صبح مورننگ میں انہوں نے ایک معاملہ شروع کر دیا کہ انہوں نے تین لوگ اندر جائیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں جا سکتے اور صاحب زادہ حامد رازہ صاحب نہیں جا سکتے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا بریشتگوہر صاحب نے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے اور بریشتگوہر ایک بڑی پرسنیلیٹی پاکستان تحریکی انصاف کے اندر اور ان کے حوالے سے جو ایک تاثر بھی موجود ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے خیر پھر پانچ رکنی جو ویفت ہے وہ اڈیالے جیل میں جاتا ہے اور جانے کے بعد جب یہ باہر نکلتے ہیں یہ گھنٹا سوا گھنٹے کی ملاقات ہیں اور یہ سب سے اہم ترین ملاقات ہیں یہ فیصلہ کون ملاقات ہیں یعنی عمران خان نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے اندر کسی لیجیٹیمیسی ملنی ہے اور کسی لیجیٹیمیسی نہیں ملنی سیاسی بہران کا جو سلوشن ہے جو واحد حل ہے جو آخری نکتہ ہے وہ عمران احمد خان نیازی اڈیالے جیل کے اندر بیٹھا ہوا یہ کہہ دی ہے یہ سیاسی ہیٹ مزید پڑھے گی اگر عمران خان کسی چیز کے پر اگری نہیں کرتا اب یہ سارے لوگ اندر گئے اور سب کو پتا تھا پاکستان کے اندر ہے بندہ یہ سوچ رہا ہے چند سوالاتیں جنس والوں کے جواب لوگوں نے لینے ہیں جنس والوں کے جواب لے کر ان لوگوں نے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن دلچسپ بات کیا کہ جب یہ عمران خان سے مل کر سب باہر آتے ہیں اس کے بعد اپنی گاڑیوں میں فوری طور پر بیٹھتے ہیں اور بالکل ریس دھوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ تمام طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس جائیں گے مولانا صاحب سے باتشیت کریں گے اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں تمام طرح ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیں گے اب یہ بات ذہن میں رکھیں گے ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ بہت ساری کہانی بیان کر رہے تھے اور چہرے کے تاثرات بازاہر بازاہر جو تجزیہ بھی ہو رہا ہے سپیکلیٹ بھی ہو رہا ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پرچہ لیک ہوا ہے اور چہرے کے تاثرات ان کے یہ کہہ رہے تھے کہ شاید عمران احمد خان نیازی صاحب نے وہ جو ترمیمی ڈرافٹ تھا اسے اٹھا کر دیوار کے اوپر مارا ہے یہ ردی کی ٹوکرے میں پھینک دیا ہے یہ عمران خان نے absolutely not کہا ہے لیکن سی عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے لیکن بریستگور صاحب اور حسد قیسر صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بارالہ ان کی صحیح فٹ ہے بلکل ٹھیک تھا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے پھر مشاورت ہوگی یعنی مشاورت ہوئی ہے اور پھر بار بار مشاورت ہوگی اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا دیا کہ آپ رہن دے ہو کسی بھی طرح کا غیر قانونی یا غیر آئینی کام کسی بھی طرح کا بیل آؤٹ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو یا پھر اس نظام کو عمران خان اس وقت دینے کو تیار نہیں ہے لیکن بارال جو سینیٹر علی زفر صاحب نے انہوں نے کہا پھر مشاورت ہوگی بار بار مشاورت ہوگی پہلے ہم مولانا صاحب کے پاس تو پہنچیں تو لہذا انہوں نے دھوڑیں لگا دی اور ان کے چیروں کے اوپر پریشانی آیا تھی کنفیوشن اور زیادہ آیا تھی یعنی جو گتھی سلجنے چاہیے تھی گتھی اور زیادہ علج کر محسوس ہو رہا تھا کہ مولانا فضل عمان صاحب کے طرف جا رہی ہے اب اسی سارے معاملے کے دوران جب یہ سب بھاگ دوڑ اور یہ ساری صورتحال جاری ہے اچانک سے خبر آتی ہے کہ جناب جو بی این پی مینگل کے سربراہ ہیں اختیر مینگل صاحب وہ پاکستان میں دبائی سے آگے ہیں واپس پاکستان میں آگے ہیں اب ان کے دو سینیٹرز ہیں اب یہ بڑے اہام ترین سینیٹرز ہیں یعنی ان دونوں میں سے ایک کو توڑنا ہے اس کے بعد ہی جا کر آپ ووٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہی جا کر سینیٹ کے اندر آپ کے نمبر پورے ہوتے ہیں برین طور پر سینیٹ میں جو ٹوٹل تعدادہ سرنٹ ہے وہ چھانوے ہیں حکومت کے پاس ٹوٹل بندیں انسٹھ مولانا فضل الرمان صاحب کے پانچ اگر سینیٹرز کو ملا دیا جاتا ہے تو پھر چونسٹھ پوری ہو جاتے ہیں لیکن پھر چیئرمن سینیٹ چیئرمن سینیٹ اپنا ووٹ کاس نہیں کر سکتے لہذا ایک بندہ اور کم ہو جاتا ہے جب ایک بندہ اور کم ہو جاتا ہے تو پھر ایک بندہ کدھر سے پورا ہوگا تو وہ بین پی مینگل کے جو سینیٹرز ہیں انہیں توڑ کر اس طرف شامل کرنا ہے یہ بات بھی سینیٹرز رکھیں گے خبر پختونخواہ کے اندر ابھی تک سینیٹرز کے انتخابات نہیں ہوئے یعنی سینیٹرز کا جو کورم ہے یا جو سینیٹرز ہے پوری وہ سینیٹرز ابھی تک پوری نہیں ہے یعنی کے پی کی اسمبلی کی انمائندگی یا خبر پختونخواہ کی انمائندگی سینیٹرز کے اندر موجود نہیں ہے اب جناب اختر منگل صاحب ہیں جب وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے دناب بلکل تھر تھری اب پاکستان کے اندر مچا دی ہے انہوں نے ایک نیا کوہرام پاکستان کے اندر شروع کر دیا ہے اب یہ میں صرف اختر منگل صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور انہوں نے جو جواب دیا ہے یہ بڑا امپورنٹ جواب ہے بلاول بٹو زرداری کو بلاول صاحب نے جو گزشتارہ دھمکیاں دی تھی گفتگو باچیت کی تھی اختر منگل صاحب کہتے ہیں ہم نے مشرف دور میں بھی گن پوئنٹ پر مذاکرات نہیں کیے آج مشرف کے جانشین کے ساتھ مشرف کے جانشین کے ساتھ بھی کسی طور پر گن پوئنٹ پر مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہم نہیں کریں گے ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے آئینی ترمیم میں جنت کا راستہ بھی دکھایا جائے تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ہماری ممران واپس نہیں آتے یعنی ان کے دو سینیٹر دونوں کو غائب ان کی فیملیز غائب یعنی ملکل یہ طبعی ہے خونی ترمیم ہے جو پاکستان کے اندر لائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے ممران واپس نہیں آتے ہم کوئی بات نہیں کریں گی پھر انہوں نے کہا کہ ممران پارلیمنٹ کے ماں و بینوں کو اٹھا کر آپ آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں بچوں اور خواتین کی چیخوں پکار سے لائی گئی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے آئینی ترمیم کے خالق کیا حکومت ہے اب یہ بڑا امپورنن سوال ہے کہ عیسائنی ترمیم کی جو خالق ہے کیا حکومت ہے اپوزیشن یا کوئی اور قوت ہیں جن سے ہمیشہ عیسائن کو خطرہ رہا ہے ان قوتوں نے ہمیشہ عیسائن کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے طاقت کے زور پر آئینی ترمیم کے لئے ووٹ ڈالنا کیسی جمہوریت ہے اختر مینگل کی مولانا سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ گفتو کی ہے انہوں نے کہا جنب کسی بھی طور پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد جنب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں بریشنگوہر سے جب عمران خان سے مل کر رہے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان آئینی ترمیم پر راضی ہوئے ہیں تو اس پر بریشنگوہر نے صاحب نے کہا کہ ہم مولانا کے پاس جا رہے مولانا سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتو کریں گے خان صاحب بلکل ٹھیک ہے ان کی صحت بلکل ہشاش بشاش ہے کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہے تو یہ انہوں نے ماضح کیا اور دوسری طرف اختر مینگل صاحب نے یہ بڑا کٹیگوریکل یہ کہا ہے کہ جنب ہم کسی بھی ایسی خونی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو ابھی ریپورٹ ہو رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق یہ مریم نواز خان صاحبہ ہیں جیو نیوز کی جنرلیسٹ ریپورٹر ہیں یہ لکھتے ہیں اطلاعات کے مطابق سردار اختر مینگل کے حامیوں نے بلوچستان میں کوسٹل ہائیوے دو مقامات پر بلوک کر دی ہے گمشدہ رکن پارلیمنٹ کی بازیابی تک کوسٹل ہائیوے بند رکھنے کا اعلان یعنی مین ہائیوے بلوچستان کے لوگوں نے بند کر دی ہے مین ہائیوے بند کر دی ہے انہوں نے کہا نہیں بندیں اٹھا کر یہ نہیں چلے گا یہ دھکوستان دوگڑوگی والا سلسلہ اب یہاں پر نہیں چلے گا تو انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہہ دیا ہے کہ کوسٹل ہائیوے تب ہی کھولے گی جب جو بی این پی مینگل کے دو سینیٹرز ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے گا اب اس دوران ٹاؤٹ بھی بہت سارے ایکٹیو ہوئے ہیں اور ٹاؤٹ الگ سری کے سے پریشان ہے ٹاؤٹ الگ خبریں دے رہے ہیں اسے دوران مونی فاروق صاحب وہ لکھتے ہیں حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئینی ترمیم کے لئے نمبرز پورے ہیں مونانا صاحب کی خواہش پر پی ٹی آئی کے دوستوں کو آخری موقع لینے کے لئے انتظار کیا جا رہا ہے ترمیم کو ہر حال میں آج ہی ہم کریں گے یعنی حکومت کا دعویٰ ہے اور یہ ہنی فاروق صاحب کہہ رہے کہ ترمیم کو ہر حال میں کریں گے اسی طرح کی گفتکو گزش تاریب لاورپٹو زرداری نے دھمکاتے ہوئے لیجے میں الفاظ میں کی تھی جہاں پر سانے ہاں کارساز یعنی جہاں پر بینزیر صاحبہ اتنے دنبیر سے کے بعد پاکستان آئی تھی ایک سو آسی ایک سو نوے بندے بر گئے تھے ایک بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے تھے بینزیر کے استقبال میں لیکن بلاول صاحب انسٹیٹ کے اس کے پر باچیت کرتے بلاول صاحب نے کہا کہ میں بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے یعنی ہم تمام ترم اتنادہ راستے کا استعمال کرتے ہوئے میں آئینی ترمیم کروں گا میں مجبور ہوں میں نے کرنا ہے مجھے آئینی ترمیم دو جس حال میں مرضی ہے تو جیسے وہ ماف کیجئے گا لیکن وہ بچہ ہوتا ہے جو پگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے کان میں جا کر وہ زد رکھا دیتا ہے کہ میں نے یہ چھنکنا لینا ہے اور پھر مجبور کرنا ہوتا اپنے والد کو کہ میں نے چھنکنا لینا ہے یہ بلاول صاحب کا جو رویہ ہے وہ بلکل ویسے ہی ہے یہ چھنکنا لینا چاہ رہا ہے لیکن کوئی لے کر نہیں دی رہا تو بلاول صاحب نے دھمکیاں دی تھی اسی طرح کی دھمکیاں مونیف فاروق صاحب دے رہے ہیں کہ جنب ہم حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں اور اگر آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دیا گیا تو اور بھی راستے ہیں اختر مہنگل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو اور بھی راستے ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ راستے ہیں کیار رکھی کہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اللہ حافظ